سوال یہ ہے کہ جو آئرن سپلیمنٹس ہم اورلی یوز کرتے ہیں یا پھر بہت سے لوگوں میں آج کل یہ کنسپٹ چلا ہوا ہے کہ جی آئی وی جو انجیکشنز لگاتے ہیں ڈرپس میں ملا کے یا اسی طرح بھی آج کل دے رہے ہوتے ہیں یا انٹرامسکولر ایون جو آئرن فارمولیشنز ہوتی ہیں جس طرح کہ آئرن مالٹوز ہو گیا آئرن سکروز ہو گیا یہ ساری چیزیں انٹرامسکولر یعنی شریعان کے ذریعے ہم کی صورت میں دیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو ایک چیز ہے نا وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اردازہ ہو جائے گا کہ کب یہ استعمال ہونی چاہیے جب ہی ہمارے ہاں یہاں پر جو انیمیاز ہوتے ہیں خصوصا خواتین میں زیادہ تر انیمیاز ہوتے ہیں وہ آئرن دیفیشنسی کی بیضے سے ہوتی ہیں سو آپ کو سب سے پہلے آپ کی باڈی میں جو آئرن کنٹینٹ ہے یعنی آپ کا سیرم فیرٹین آپ کا سیرم آئرن لیول ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کپیسٹی آپ کی باڈی کی یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ڈاکٹر سمجھاتی ہیں لیکن جنرل ویل بینگ میں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے جنرل نالج کے حوالے سے کہ آپ میں آئرن کی دیفیشنسی کتنی ہے اب وہ آئرن دیفیشنسی کیا آپ صرف اورل آئرن کے ذریعے یعنی جو مختلف قسم کے کیپسولز آویلیبل ہیں ٹیبلٹس آویلیبل ہیں سیرپس آویلیبل ہیں بچوں کے لیے تو ان سے دور ہو سکتی ہے یا نہیں آپ کو ضروری طور پر ہی جانا ہے آئی وی کی طرف جب آئرن دیفیشنسی بہت زیادہ ہو اور اس میں عوامل ایسے کچھ ہوں کہ خدا نہ خاصتہ آپ کا کوئی پیشنٹ ہے اس میں سیر آئرن دیفیشنسی ہے لیکن اس کو انجائنہ بھی ہوتا ہے انیمیا کی وجہ سے یا اس میں کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس کو اگر اورل آئرن آپ دیتے ہیں تو اس کی ایبزاربشن اچھی نہیں ہے کچھ ہوتی ہیں بیماریاں ایسی میدے کی آنٹوں کی مختلف محل ایبزاربشن وغیرہ جو ہوتے ہیں سیلیک ڈیزیز ایک بیماری ہے جس میں مختلف قسم کی جو ایبزاربشن یا ٹرپیکل سپرو ایسی بیماریاں ہیں جس میں آپ کی انٹرسٹائن کی ایبزاربشن والی کیپیسٹی جو وہ کم ہو جاتی ہے اب اگر یہ کم ہو جائے آپ اورل آئرن دیں گے یا اورل آئرن آپ دے رہے ہیں اور آپ کے پیشنٹ کو سیویر قسم کے سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں اس کے ساتھ جی گیسٹرائٹس بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جی اس کو قبض ہو رہا ہے شدید قسم کا یا اس کے ساتھ جو ہیں تو اس کو شدید قسم کا ڈائریا ہو رہا ہے اینوریگزیا ہو رہا ہے وہ کھانی سکتا تو اس صورت میں اور سیویر اینیمیا ہے آئرن ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے اس صورت میں ہم جا سکتے ہیں جو انجیکٹیبل آئرن پرپریشنز ہوتی ہیں یا پھر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کچھ دائمی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کرانک کڈنی ڈیزیز ہے اب کرانک کڈنی ڈیزیز جو ہے ان پیشنٹس میں اگر ہم اورل آئرن دیتے بھی ہیں تو ایک تو ان کی ابزورپشن کم ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ان میں جس طرح کے ایریترو پویٹین بن کے نہیں آ رہا آپ کی کڈنی سے تو جو بلڈ فارمیشن ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے اب اگر بلڈ فارمیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی تو ان صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آئرن ہوتا ہے وہ پرپیرڈ فارم میں آئی وی فارم میں دے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ایریترو پویٹین وغیرہ کا استعمال کرا دیتے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے تو اس کی آئرن ایبزورپشن بھی اچھی ہو اور اس میں جو سیویر آئرن ایفیشنسی ہے کرانک ڈیزیز کی وجہ سے وہ بھی امپروو ہو جائے تو اس صورتوں میں ہم جو آئی وی آئرن ہے ان کا استعمال کرا سکتے ہیں جنرل پرپس کے لئے کچھ لوگ کہتے ہیں اکثر اوقات ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں انجیکشنز لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی جی یہ طاقت کے انجیکشن ہیں اور یہ ہمیں ایڈوائز کر دیں کہ یہ ہمیں لگا دیں یا جو ہمارا نرسنگ سٹاف ہے جو ہمارے ڈسپینسنگ کا سٹاف ہے ان کو اکثر اوقات ہسپٹلز میں آکے بائٹ سے لیتے ہیں کہ یہ ہمیں لگا دیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر جانتے نہیں ہیں کہ آپ میں آئرین ڈیفیشنسی کتنی ہے تو یہ آپ اگر کریں گے بھی یہ پریکٹس تو یہ آپ کے لئے ختم ناق ثابت ہو سکتا ہے میں آپ کو کچھ اس کی وہ نسالیں دے جاتا ہوں اور کچھ سائی ڈیفیکٹس گنوالیتا ہوں آئی وی آئرین جب بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ ایک ایریٹنٹ چیز ہے جو آئرین کے ایٹمز ہیں آئرین کے مولیکیوز ہیں جیسی وہ رگ کے اندر جاتے ہیں آپ کی شریعانیں جو ہیں ان کے ساتھ ویزو کنسٹرکشن ہو سکتی ہے یا ایلرجک رییکشن اتنا سیویر ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے ہی آپ کی رگ جو ہے اس میں جلن سٹارٹ ہو سکتی ہے اس میں خارش ہو سکتی ہے آپ کی سکن جو ہے اس پہ باقاعدہ طور پر وہ ایلرجک رییکشن جو ہے وہ نمائی طور پر نظر آ سکتا ہے یہ ایلرجک رییکشن جو ہے یہ سیویر بھی ہو سکتا ہے سانس بھی آپ کی خراب ہو سکتی ہے اس کے ساتھ آپ شاک میں بھی جا سکتے ہیں تو اگر ہائپر سنسٹیویٹی اگر کسی بندے کو آئرن سے ہو جو کہ بہت سے لوگوں کو ہو سکتی ہے تو ان کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے آپ میں اگر کرانک لیور ڈیزیز ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کا آئرن کانٹنٹ آپ کی باڈی کا پورا ہے لیکن پھر بھی آپ آئیوی آئرن لے رہے ہیں تو یہ جی آئرن اوور لوڈ ہوتا ہے آپ کی باڈی پر اب جتنا آئرن آپ کو چاہیے اس سے زیادہ آپ لے رہے ہیں تو یہ جا کے آپ کی لیور کو ڈیمیج کر سکتا ہے یہ جا کے آپ کی جوائنٹس کو ڈیمیج کر سکتا ہے یہ آپ کی سکن کی کمپلیکشن کو آل ٹوگیدر چینج کر سکتا ہے مطلب آپ کی جو سکن کی کمپلیکشن ہے وہی چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے بالکل ایک خاکی سر رنگ ہو جاتا ہے جس طرح کہ تھیلسیمیا کے پیشنٹس میں آئرن اوورلوڈ کی وجہ سے ہیمو کرومیٹوسز ہوتی ہے سو وہ والی کمپلیکشن آ جاتی ہے سو اگر آپ آئرن اوورلوڈ ہو جائیں تو اس کے ساتھ آپ کو مختلف قسم کے جوائنٹس سکن آئیز لیور ان کے مسائل کا بھی آپ کو سامنک کرنا پڑ سکتا ہے کن لوگ کے لیے یہ ضروری ہے جس طرح میں نے کہا کہ تو اگر کرانک کیڈنی ڈیزیز ہے کسی کو یا پریگننسی ہے ڈیلیوری میں ٹائم کام ہے اور آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ سیویرلی انیمک ہے ڈیلیوری کے دوران اس کو اور بلڈ لاؤس ہو سکتا ہے یا سیزیرین کے دوران اور بلڈ لاؤس ہو سکتا ہے سو ان صورت میں ہم سپیڈ اپ کرنے کے لیے ان کا آئرن بڑھانے کے لیے ہم ویٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آئرن جا کے لیں گے اورلی وہ ایبزارب ہوگا بلڈ بنے گا ایچ بھی زیادہ ہوگا تو اس صورت میں جو ہے تو ہم یہ انجیکٹیبل آئرنز کا سہارا لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی میری گزارش یہی ہے کہ جو چیزیں آپ اورلی ٹالریٹ کر سکتے ہیں وہ اورلی اچھی ہیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ان چیزوں کا استعمال یا آئی وی آئرن کا استعمال جو آپ کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے